اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے بعد پشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الہم والحزن والی دعا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے جی ہاں بالکل حدیث سے ثابت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلا وفرغ من صلاتہ مسحب یمینہ علی رأسہ وقال بسم اللہ اللذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الہم والحزن موجم اوسط لطبرانی جلد نمبر تین صفہ نمبر دوسو نواسی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اے اللہ تو ہر فکر اور غم کو مجھ سے دور فرما ہم کہتے ہیں ایسے غم کو جو انسان کو پگلا کر رکھے اے اللہ اس کو بھی مجھ سے دور فرما اور حزن کہتے ہیں اس سے نچلے درجے کے غموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ غم کو بھی ہم سے دور فرما ایسا غم جو ہمیں پگلا کر رکھ دے اس کو بھی ہم سے دور فرما اور جو اس سے نچلے درجے کے غموم و حموم ہیں ان کو بھی ہم سے دور فرما اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے حموم اور غموم سے بچائے اور یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالیٰ آلم بالصواب